اجمل شاہ صاحب فتاوہ اجملیہ میں تحریر فرماتے ہیں تازیہ شریف کے لیے کائے کے لیے ایک شک لے کے آئے کہ اگر پوچھا گیا نا دفنہ آنا کیسا تب شک کون سی لائے گھما کے اگر قرآن پاک جیسے وہ سیدھا ہو جائے پھر اس کے اوراق منتشر ہو کے اڑ جائیں بے عدبی کا خطرہ ہو تو پھر قرآن پاک کو دفن کرنا یہ ضروری ہے کہ بے عدبی نہ ہو ایسا ہی اگر تازیہ شریف بھی وہ سیدھا ہو جائے تو اس کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے زور سے بولو میں سوچنے لگا حضور یہ بھی شک پائی نہیں جاتی ہے اس کا بھی وجود نہیں ہے دس دن میں کون سا تازیہ شریف بھو سیدھا ہونا ہے نہیں ہونا ہے پھر وہ پہلو پھر وہ والی شک پھر وہ صورت جو واقعے میں موجود نہیں ہے اس کو مفتی اکمل سہا شاہ صاحب آپ نے کیوں نہیں کھا تو مفتی اکمل شاہ صاحب تے سبحان اللہ چواب دیا یہ مجھ سے نہ پوچھو میں نے یہ تو اپنے آلہ حضرت سے سیکھا ہے انہوں نے بھی وہی شک پیان کری ہے جو موجود نہیں ہے ان کا مشہنیہ ہے کہ چادریں موکی نہ جائیں چل دی رہے اور میرا مشہنیہ ہے تازیہ امام حسین کا پر آیا جاتا ہے اس کے بعد آلہ حضرت بولے اگر کوئی اس نیت سے لاتا ہے کہ میں چادر چڑھاؤں گا صاحب آستانہ کے جو خادم ہیں مجاویر ہیں وہ اسے اتاریں گے فروخت کر دیں گے بیچنے کے بعد جو پیسہ ملے گا اس پیسے سے ان کا اپنا گھر گرستی چلے گا اس نیت سے اگر لاتا ہے تو چادر کتنے ہی چڑھاؤ جائز ہے چادر کتنے ہی چڑھاؤ ہی 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 میں تو سوچ میں پڑھ گیا یہ مجدد آزم کا قلم ہے آلہ حضرت کا قلم اور یہ تحریر میں پڑھ کے تنہائی میں بیٹھ گیا فکر ہو گئی حضور یہ کون سے پہلو بیان کیا کیوں اس لیے کہ آپ جاؤ بھی یہیں آستانے پہ جاؤ شر بشہ سنت کے اور ایک بند کو کھڑ دو مشاہد اللہ خانی کا سنت ایک آدمی ایک ہزار میں تمہیں یہ کہتے نہیں ملے گا کہ چادر اس لیے لائے ہیں کہ چڑھائیں گے پھر صاحب آستانہ کی جو خادم ہیں وہ اتا رہیں گے اسے بیچیں گے پھر اس کے پیسے سے ان کا گھر چلے گا ایک آدمی یہ نیت لیے نہیں ملے گا ایک آدمی یہ نیت لیے نہیں ملے گا اب میں سوچ میں پڑ گیا حضور علیہ حضرت جو نیت واقع نہیں ہے جس نیت کا وجود نہیں ہے جو نیت موجود نہیں ہے اس نیت کو لکھ کر چادر کے جائز ہونے کا فتوہ جو بہت قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں اور ایک بات اور بتا دوں یہ نیت ایسا نہیں کہ آج نہیں ہے آلہ حضرت کے زمانے میں بھی وہی نیتیں تھیں جو آج ہو رہی ہیں جو بھی چادریں جاتی تھیں وہ کوئی بچہ ہو گیا کوئی منت پوری ہو گئی کوئی کاروبار ہو گیا تو حقیقت میں جو نیت موجود نہیں تھی واقعے میں اس کا وجود نہیں تھا اس نیت کو لکھنا اور اس کے بعد چادر کے جواز کا فتوہ دینا تو میں پھر وہی کہتا ہوں آلہ حضرت کا صرف لکھا ہوا مت پڑھو بلکہ وہ بھی پڑھو جو آلہ حضرت کے خیانات ہیں تم خالی لکھا ہوا پڑھتے رہے تم اس سے آگے پڑھے ہی نہیں اور آلہ حضرت کا کرم ہوا ان کی روحانیت نے ہمیں وہ پڑھا دیا جو لکھا ہی نہیں جو لکھا نہیں وہ بولے کیا مطلب ہم نے کہا آلہ حضرت سے سوال کیا جائے حضور معاملہ کیا ہے یہ جو نیت آپ بیان کر رہا ہے حقیقت یہ ہے یہ موجود نہیں ہوتی ہے یہ پائی نہیں جاتی ہے آستانوں پہ چادر لانے والا کوئی یہ نیت نہیں کرتا ہے کہ چادر صاحبے آستانے کا مجھاگی اتارے گا پیچے گا اس کا گھر کا خرچہ چلے گا پھر آپ نے اس شک کو بیان کیوں کیا تو آلہ حضرت کی فیلنگ سمجھو آلہ حضرت کے احساس سمجھو آلہ حضرت نے یہ شکھ نکالی اور ذہن یہ دیا کہ چادر چلے ہی ہے تو چلنے دو روکو مت منا کرو تو چلنے دو روکو مت مجھو